اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو دعا میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ دعا بہت چھوٹی سی ہے دعا آپ لوگوں کو صرف ایک ہی پڑھنا ہے اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کے فائدے لاکھ ہوئے ہیں جیسے کہ کوئی انسان بیروزگار ہے یا قرض کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے یا پھر کسی بیماری میں مبتلا ہے یا پھر وہ اپنے دشمن سے نجات پانا چاہتا ہے یا کسی مقدمے بغیرہ میں مبتلا ہے یا پھر کوئی بڑی آفت آ جائے یا پھر کسی کا محبت کا کوئی مسئلہ ہو کاروبار میں نقصان ہونے کا ڈر ہو یا پھر اچانک سے آپ کا کوئی واہن بغیرہ خراب ہو جائے یا کسی بات کا دکھ ہو یا پھر آپ لوگ کسی سامان کی چوری سے حفاظت کرنا چاہتے ہوں یا آپ کا دل پریشان رہتا ہو یا اگر آپ کو کوئی پریشان کرتا ہو آپ کی بیزیتی کرتا ہو تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگ یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لیجئے یقیناً آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اگر کرز ہے تو کرزے سے نجات ملے گی اور اگر کوئی انسان بیمار ہے تو اللہ تبارک وطالہ اس کو شفاہ عطا فرمائے گا اور اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار ملے گا دشمن سے نجات ملے گی مقدمے بازی میں آپ لوگوں کی جیت ہوگی کوئی آفت آگئی تو ٹل جائے گی اگر آپ کی محبت آپ سے ناراض ہے تو باپس آ جائے گی اور اگر آپ کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی یا پھر آپ لوگوں کا دل کسی بھی بجا سے پریشان رہتا ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگ اس دعا کو پڑھئے آپ کو سکون ضرور ملے گا اس دعا سے لوگوں کے لاکھوں بگڑے کام بن گئے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کو بھی یقیناً کامیابی ملے گی آپ لوگ جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ لوگ اس عمل کو کریں جب بھی آپ لوگوں کو اس عمل کی ضرورت ہو یعنی کہ جب آپ پریشان ہو یا پھر کوئی مسئلہ نہ بنتا ہو تو آپ لوگ سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھئے درودے پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ جیسا کہ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی سی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار آپ لوگ پھر سے دھیان سے سمجھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار میں آپ لوگوں کو بسم اللہ شریف کو ضرور پڑھنا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ لوگوں کو 21 مرتبہ یعنی کہ 21 ٹائم پڑھنا ہے میں آپ لوگوں کو پھر سے بتا رہا ہوں ہر بار میں جب بھی آپ لوگ اس دعا کو پڑھیں تو آپ پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں اس کے بعد آپ لوگ تین مار آخر میں درودے پاک پڑھئے وہی درودے پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا اتنا وظیفہ کرنے کے بعد آپ لوگ اپنے سینے پر دم کر لیجئے یا پھر آپ لوگ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں آپ لوگوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو جتنی بھی چیزیں ابھی میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے شروع میں بتائیں تھی ان میں سے کوئی سا بھی آپ لوگوں کا کام ہو جو بگڑ گیا ہو اور آپ لوگ اس کو بنانا چاہتے ہوں تو آپ لوگ اس وظیفے کو پورا ہونے کے بعد اللہ تبارک وطالہ سے اپنے اس مسئلے کے لیے دعا مانگئے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگوں کے دل کو بھی بہت سکون ملے گا اسی طریقے سے آپ لوگ گیارہ دن تک کر لیجئے گیارہ دن میں انشاءاللہ تبارک وطالہ ہر ناممکن کام کو بھی آپ لوگ اس عمل سے ممکن کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگ پورا ویڈیو سمجھ گیا ہوں گے ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے پہنچانے میں ہماری مدد ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی بجا سے فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اور ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور یہ جو اوپر چراغے گوسیا کا ویڈیو آ رہا ہے یہ ویڈیو ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پاپر فل ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس اوپر والے ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا ہے اس کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی